نمسکر دوستو دوستو میں پربو یادر سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل پربو یو پی پی میں دوستو اس ویڈیو کے ماندھیم سے ہم تین ایسی گلتیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں دوستو جن گلتیوں کے کارار اکثر جو ہے بچے سیلیکشن نہیں لے پاتے ہیں دیکھئے محلت سبھی بچے کرتے ہیں تیاری سبھی بچے کرتے ہیں لیکن سیلیکشن کچھ ہی بچوں کا ہوتا ہے پچاس لگ بچوں نے فارم بھر ہے تو سبھی کے سبھی بچوں کے سیلیکشن نہیں ہونے والے ہیں اس ویڈیو کے سیلیکشن جو ہے ساٹھ ہیار دوستو چوالیس بچوں کا ہی ہونا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جن بچوں کا سیلیکشن نہیں ہوگا وہ بچے یوگ نہیں ہوتے یا پھر وہ بچے الیجبل نہیں ہوتے ہیں یا پھر آپ یہ کہلے کہ وہ سیلیکشن کے لائک نہیں ہوتے ہیں ساری چیزیں ان میں ودمان ہوتی ہیں لیکن بہوجود اس کے وہ سیلیکشن نہیں لے پاتے ہیں آخر کیا کارڑ ہوتا ہے وہ کارڑ ہے جو میں ابھی تین ریزن بتانے والا ہوں تین جو گلتیاں بتانے والا ہوں اگر آپ بھی یہ گلتی کر رہے ہیں تو ابھی آپ جو ہے شدھر جائیں اور ان گلتیوں سے سبق سکھتے ہوئے آپ جو ہے انہیں نہ دوہ رہے ہیں دوستو پہلی جو گلتی ہے وہ ہے موق ٹیشٹ نہ لگانا موق ٹیشٹ نہ لگانا دوستو ابھی بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو موق ٹیشٹ نہیں لگا رہے ہیں یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرے پاس کمنٹ آتے ہیں بچوں کے میسیج آتے ہیں اسٹرگرام پر ڈی ایم آتا ہے اس میں جو ہے بچے ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ سر موق ٹیشٹ لگانا جروری ہے کیا اگر میں سلیبس کمپلیٹ کروں اگر میں موق ٹیشٹ نہ لگاؤں تو کیسے لیکسن لے سکتا ہوں بھئیہ موق ٹیشٹ تو لگانا ہی ہے نا موق ٹیشٹ یہ کہلو کہ یودھ کے پہلے کا جو یودھا بھیاس ہے سمجھ میں آرہا میرے بات یودھ کے پہلے کا جو یودھا بھیاس ہے بس آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں بینا یودھا بھیاس کہ آپ اگر یودھ میں اترو گئے تو کچھ نہ کچھ تو کم ہی رہ جائے گی اب موق ٹیشٹ کا کام یہی ہے اگر آپ موق ٹیشٹ لگا رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا weak point کہاں ہے آپ کا strong point کہاں ہے آپ کو کہاں پہ کام کرنے کی جورت ہے کہاں آپ سے گلتیاں ہو رہی ہیں ان گلتیوں کو آپ جو ہے پھر صدھارنے بھی لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا اب موق ٹیشٹ آپ کو دینا کیسے ہے آف لائن دینا موق ٹیشٹ آپ کو کیسے دینا ہے آف لائن دینا ہے اور اس کے علاوہ موق ٹیشٹ دینے کے بعد آپ کو اچھے سے analysis بھی کرنا ہے ٹھیک ہے analysis بہت ضروری ہے میں ہمیزہ سے کہتا آیا ہوں اس وار پھر سے کہہ رہا ہوں کہ موق ٹیشٹ کا تبھی فائدہ ہوگا جب آپ analysis اچھے سے کریں گے اب دوستو میں بتا دوں موق ٹیشٹ آپ کسی بھی platform سے دے سکتے ہیں آپ online offline کسی بھی platform سے دیجئے کوئی دکت نہیں ہے لیکن offline دینا اس سمیں ضروری ہو گیا ہے آپ کا paper offline ہے offline ہے تو جائر سی بات ہے کہ آپ کو امار بھرنے کی بھی practice ہونی چاہیے اچھا ایک چیز اور میں important بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے بچے کی موق ٹیشٹ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ سر مال لیجے کہ اگر میں موق ٹیشٹ دیتا ہوں paper کے پہلے اور میرا score کم آتا ہے تو میرا confidence level گر جائے گا میرا confidence level گرے گا اور پھر وہاں پہ جو ہے مجھے جب میں exam میں بیٹھوں گا تو وہی جو میرا low confidence ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے برقرار رہے گا یا بنا رہے گا اور اس سے مجھے سمسیائیں ہوں گی تو ایسا نہیں ہے اگر آپ لگاتار موق ٹیشٹ دے رہے ہیں اگر آپ لگاتار موق ٹیشٹ دے رہے ہیں تو آپ کا score بہت زیادہ نہیں گرے گا دو تین نمبر اوپر نیچے چار پانچ کوشنز اوپر نیچے ہو جاتا ہے بس یہ فرق ہوتا ہے ایسا تھوڑی نہ ہے کہ کسی میں آپ نے ایک سو بھی اس کوشنز صحیح کے تو پھر ڈائریکٹ آپ سو کوشن پہ آ جاؤ گے اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو پانچ سے چھ کوشن ہی اوپر نیچے ہوتا ہے موق ٹیشٹ دینے کے بعد تو اس چیز کو لے کر کے بلکل نشینت رہے کہ آپ کا confidence گر جائے گا موق ٹیشٹ دینے سے confidence بڑھتا ہے گرتا نہیں ہے کیونکہ موق ٹیشٹ جب آپ دیں گے تو آپ کو جو examination hall کا جو pressure handle کرنے کی جو چھمتا ہوتی وہ آپ کی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو دوستو موق ٹیشٹ آپ لوگ برابر دیتے لیے اب مشکل سے آپ کے پاس دو ہفتے کا وقت بچا ہوا ہے دو ہفتے میں اگر آپ نے موق ٹیشٹ نہیں لگایا تو پھر آپ کے لئے سبسیہ پیدا ہو جاتی ہے اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوسرا پوائنٹ ہے revision نہ کرنا revision نہ کرنا دوستو بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بہت زیادہ پڑھنے کا پریاس کرتے ہیں اور revision نہیں کرتے ہیں آخر یہ گلتیاں جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں میں reason بتا رہا ہوں دیکھئے ہوتا کیا ہے سیلیبس آپ جب دیکھیں گے تو سیلیبس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیلیبس میں اتنے لمبی چوڑے جو ہے کہ آپ کے پوائنٹ سے رہتے ہیں کہ بھئیہ آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ کیسو بھی کر کے بس سیلیبس کمپلیٹ کرنا ہے لیکن آپ بھول رہے ہو کہ جو چیزوں جن کے آپ نے notes بنایا ہوئے ہیں جب تک آپ انہیں revision نہیں کروگے جب تک جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اس کو اگر آپ نے revision نہیں کرا تب سمسیہ پیدا ہو جائیں گے کیونکہ اگر پڑھا ہوا اگر نہیں آتا ہے جب آپ exam میں بیٹھے آپ نے question solve کرنا پرادم کیا اور جب پڑھا ہوا question آپ سے غلط ہو رہا ہے یا پھر آپ نہیں صحیح کر پا رہے ہو تو وہاں پہ آپ کا confidence گرتا ہے اور وہاں پہ جو ہے سمسیہیں بڑھتی ہیں کیونکہ آپ کو اندر سے لگتا ہے کہ یار یہ question تو میں کرتا تھا اور پھر آپ کے لئے سمسیہ پیدا ہو جاتی ہیں تو revision کریے پڑھئے کم لیکن revision زیادہ کریے اور ایک چنگ میں بتا دوں زیادہ پڑھنے سے selection نہیں ہوتا important پڑھنے سے اور کیا relevant ہے اس کو پڑھنے سے selection ہوتا ہے آپ بہت کچھ پڑھا لوں selection نہیں ہوگا لیکن آپ کتنا پڑھا رہا ہو کہاں سے پڑھا رہا ہو یہ محتپور ٹھیک ہے تو دوستو revision کرتے لیے گا اور تیسرا جو ہے وہ ہے ہندی تیسرا ہندی کو ہلکے میں لینا ہندی کو ہلکے میں لینا بہت سارے بچے یہ گلتی کرتے ہیں کہ وہ نا سوچتے کہ ہندی تو میں کر لے جاؤں گا ان کو لگتا ہے کہ ہندی کے 37% کہیں نہیں گیا 37% 35% تو بڑے آرام سے کر لوں گا اگر یہ بھی آپ جو ہے overconfidence میں ہے اس چیز کو لے کر گئے تو ابھی آپ mock test دیجے اس پہ سارے کیول ہندی کا اب دیکھو آپ کا کیا score آتا ہے ہندی ایک ایسا subject ہے جس میں آپ کو number تو اچھے ملتے ہیں لیکن آپ کو محنت بھی کرنا پڑے گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کیول 3-4 دن پڑھ لینے سے آپ ہندی میں اچھا score کر لوگے تو میں کہوں گا بھئی یا ابھی بھی وقت ہے اپنے اس سوچ کو بدلیے کیونکہ ہندی آسان بھی نہیں ہے اور hard بھی نہیں ہے آپ اگر تھوڑا سا محنت کر دیں مطلب آج سے گینے چونے جو ہے کی دن رہ گیا ہے مطلب دو ہفتے آپ مان لیجیے کہ اور دو ہفتے اگر آپ نے اچھے سا اگر تیاری کر لیا ہندی کا تو یقینا ہندی کے 37 میں سے آپ کے 33-34 پرسن کہیں نہیں ہے اور 33-34 پرسن صحیح کرنے کا مطلب کہ آپ selection اور تیزی سے اگر سر ہو رہے ہے تو آپ کوشیس کرنا ہے ہندی کو کم میں نہ آکے ہندی جیسے اور سبجیک کو آپ سمیہ دے رہے لیکن ڈیلی کم سے کم 2-3 گھنٹے اب 2-5 گھنٹے آپ کو ہندی کو بھی دینا پڑے گا ریویزن کریے موک ٹیسٹ لگائیے ریویزن دیکھئے میں بتا دوں ہندی کے لیے جو ہے آپ ٹیسٹ لگاتے رہیے ہندی کا ٹیسٹ دیتے رہیے کیونکہ جب آپ ٹیسٹ دیتے تو آپ گلتیاں سمجھ میں آتی چھوٹی جو گلتیاں ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پھر انہی گلتیوں سے آپ سیکھ لیتے ہوئے جب آپ پرچھا میں بیٹھیں گے تو ان گلتیوں کو آپ نہیں دھو رائیں گے اور فائنلی آپ گلتیاں بتائی ہوئی ہیں ان کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے ان سے سبق لیتے ہوئے اگر آپ یہ گلتی نہیں کر رہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو آگے سی گلتیاں مت کر لگاتار دینا ہے ہر روز دینا ہے اور ریویجن زیادہ زیادہ کرنا ہے اور ہندی کو آپ ادھیک سمیت دینی کی آپ شکتہ پڑ گئی ٹھیک ہے اب آپ ہندی زیادہ پڑنا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ آپ کے لئے بھرا بھی رہا ہوگا دوستو ویڈیو کیسا رہا ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں جب بتائیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا تو پریز ویڈیو کو لائک چین کو سبسکرائب دوستو پھر ملتے ہیں کسی این نمبر ساتھ تب تک کے لئے جاہن جا بھار